موسیقی 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 آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں سی او ٹو کو انڈور یعنی اس طرح کی بیلڈنگ میں چلایا جا سکتا ہے طریقہ بہت سمپل ہے انگریزی کا ایک ورڈ ہے پاس اس کا پہلا آلفہ بیٹ ہے پی پی پور پل دا پین پین آپ نے نکال دی اب یہ فائر اکسنگویشل چلنے کے لیے بلکل ریڈی ہے اس کا دوسرا آلفہ بیٹ ہے اے فور ایم فائر اکسنگویشل کو ایم کریں میں اس طرف شلاتا ہوں اسے اور جو سیکنڈ اس کے بعد آرہا ہے اس سارے اس منز کے اس ہینڈل کو سویپ کریں انڈور شلانے کا پرپس یہ ہے کہ یہاں پر ہمارا سٹاف ہے ہمارے اپنے کولیکس موجود ہیں انڈور فائر فائٹنگ میں آپ کو فوراں ایویکویشن کے لیے ٹائم اگر نہ ملے الیکٹرک فائر ہے عام طور پر بجلی کی آگ سے شورٹ سرکٹ سے بیلڈنگز میں آگ لگتی ہے تو جیسا میں نے ایک سپریے کیا اتنا سپریے کافی ہے کہ آپ چھوٹی آگ کو پھیلنے سے پہلے ہی روک لیں عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی آگ کو نظر انداز کرتے ہیں جان بچانے کے لیے وہاں سے اسکپ کر جاتے ہیں کابو اس کو فوری طور پر پا لیا جائے تو تیسر درجے کی آگ نہ قرار دیا رہا ہے اور کون کون سے آلات ہیں جو کہ ضروری ہیں دیکھیں یہ ایک سی او ٹو فائر ایکسنگویشر تھا جس کے لیے ٹریننگ کا ہونا ضروری ہے چونکہ اس کی جو گیس ہے وہ چیلڈ فارم میں ہوتی ہے اس کا پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ گھر کے لیے آپ ہم نے یہ کٹ ڈیزائن کی ہوئی ہے اس میں ایک ڈرائی کیمیکل پاوڈر فائر ایکسنگویشر دو کیجی کا ہے یہ آپ بھر پہ کچن میں رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر کپڑوں میں آگ لگ جائے تو ہمارے پاس فائر بلینکٹ ہوتا ہے اس کا بھی ایک چھوٹا سا ٹیمو کروا دیتا ہے کاشو بھی سے پول کریں یہ تیار ہو گیا آپ کے ہاتھ میں اور اس کو عدیل کو کور کر لیں اگر کسی کے کپڑوں میں آگ لگ جاتی کچن میں تو یہ فائر بلینکٹ فلیم ریٹارڈن مٹیریل کا بنا ہوگا ہے یہ آگ کو سپریس کر دیتا ہے چونکہ اس کے لپیٹنے سے اکسیجن نہیں مل رہی آگ بچ جائے گی ڈرائی کیمیکل پاوڈر جب آپ چلائیں گے یہ بھی اکسیجن کو کٹ کرے گا آگ بچ جائے گی سی او ٹو اکسیجن کو کٹ کرے گا آگ بچ جائے گی تو یہ بیسک چیزیں ٹھیک ہے یہ جو گھروں کے اندر جو آلاز ضروری ہیں وہ تو آپ نے بتایا مجھے بتائیے کہ یہ جو کیمیکلز وغیر آپ کے پیچھے ہیں یہ کون کون سے کیمیکلز ہیں اور یہ عموماً آپ کو تمام فیکٹریز سنتی ایریا بلڈنگز میں نظر آتے بھی ہیں یا یہ صرف ڈسپلی ہوئے میں دیکھیں یہ فائر ایکسٹنگویشرز ہیں اب ان کے اندر کیا بھرا ہوگا ہے یہ نظر آپ کو نہیں آرہا تو اس کو ڈسپلی کرنے کے لیے ہم نے یہ پاسٹک کے جار میں رکھا ہوئے ڈیفرنٹ کیمیکلز کا مطلب ہے کہ اس کے اندر فوم ہے جو پانی کے ساتھ مکس ہوگا آپ دیکھتے ہیں جھاگ بنتی ہے یہ فوم اس میں رکھا ہوئے ڈسپلی پر ہم نے اس طرف پاودر ہے جو کہ اس فائر ایکسٹنگویشر میں یوز کرتی ہے مگر اگر آپ گھر میں ہیں اور ملٹی پرپس یعنی الیکٹرک فائر ہے گیس پہ اس کی وجہ سے آگ لگ گئی ہے آئل پہ اس کی وجہ سے آگ لگ گئی ہے یا سولیڈ کسی پلاسٹک پہ گتے پہ آگ لگ گئی ہے تو آپ کے پاس ملٹی پرپس فائر ایکسٹنگویشر ہونا چاہیے جسے اے بی سی کہتے ہیں یعنی اس میں ایسا کیمیکل ہونا چاہیے کہ ہر قسم کی آگ پہ وہ کابو پاسکے تو آپ کو بہت سارے ایکسٹنگویشر لینے کی ضرورت نہیں ہے جیسا میں نے اس کٹ میں آپ کو بتایا کہ ایک ایسا فائر ایکسٹنگویشر رکھا ہوا ہے جو آپ کے گھر میں ہر طرح کی آگ پہ کابو پاسکتے ہیں اس ایک ایک ایکسٹنگویشر سے ٹھیک ہے اچھا جی مومن ہم نے دیکھا ہے کیمیکل پہ آگ لگی ہے تو وہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ تیسے درجے پہ چلی جاتی ہے تو کیا وجہ ہوتا ہے پہلے درجے پہ نہیں رکھا جا سکتا اس کو دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ فائر ایکسٹنگویشر کا ہونا اس فائر ٹرک سے ان دو فائر ٹرک سے بہتر ہے جو راستے میں آپ کے پاس انیشنل سٹیج پہ تین منٹ ہوتے ہیں کہ آپ اول درجے میں ہی آپ کو کابو پا لیں آپ کے پاس اگر کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے تو اس کو تین منٹ لگیں گے کہ وہ تیسرے درجے کی آگ میں کرنوٹ ہو جائے اور اگر کیمیکل ہیں تو اس سے بھی تیز آگ سپریڈ ہوگی آپ کے پاس اگر فائر ایکسٹنگویشر ہے آپ اس کو کابو میں لاسکتے ہیں عام طور پر لوگ کیمیکل کی آگ پہ بھی پانی مار دیتے ہیں تو پانی ان کیمیکل کے ساتھ جو فوم ہے مکس ہو کر کام کرے گا تو اس کے اوپر ایک لیئر بنیں گی جیسے فوم کہتے ہیں اگر آپ نے کیمیکل پیٹرولیم کی آگ پر پانی مار دیا تو وہ سپریڈ کرے گا اسے اور پھیلا دے گا تو آپ کے پاس رائٹ نالیج ہونی چاہیے ہم یہاں پر موجود ہیں آپ کو رائٹ نالیج دینے کے لیے فری کنسلٹنسی دینے کے لیے کہ آپ ہمارے پاس آئیں ہم آپ کی بیلڈنگ کا سروے کریں گے آپ کو انٹرنیشن سٹینڈرڈ کے مطابق سیجیشنز دیں گے ایک کمپلیٹ سروے رپورٹ بنا کر آپ کو دیں گے جس کے مطابق آپ کو ہیزرڈز کو دیکھتے ہوئے اس سروے رپورٹ کے مطابق جیسا ہیزرڈ ہے ویسا فائر ایکسنگویشر آپ کو لگانا وہاں پر ضروری ہے درکہ میں نے کہا کہ ای بی سی ٹائپ کا ایک ایکسنگویشر ضروری ہے مگر انڈسٹری میں ہاں سی او ٹو الگ ہے اس کی اپلیکشن الیکٹرک سٹی کے اوپر ہے ڈرائی کیمیکل پاودر ای بی سی ٹائپ کا ملٹی پرپس ہے اگر آپ کے پاس فوم یا کیمیکل نہ تو آپ کو ای ٹیپل ایکسنگویشر چاہیے اگر آپ آفیس میں سوفیسٹیکیٹڈ انوائرمنٹ چاہتے ہیں تو آپ کو ہیلنٹرونٹ رکھنا چاہیے انڈسٹری کے اندر جس ہیزرڈ کی زیادہ مقدار ہوگی اس حساب سے آپ کو وہاں پر فائر ایکسنگویشرز رکھنا ہے شہر میں ہم نے ایسے واقعات بھی بہت دیکھیں چلتی گاڑی میں آگ لگی ہے تو اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے چلتی گاڑی میں آگ لگی اور ایسی ویڈیوز بھی آتی ہیں کہ وہ پانی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ بونٹ کھولنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اگر ایک بیس لاکھ کی گاڑی میں دو ہزار روپے کا فائر ایکسنگویشر ہو تو وہ پوری گاڑی کو بچائے جا سکتا ہے تو پاکستان میں بہت ضروری ہے کہ ہر ویکل کے اندر ایک فائر ایکسنگویشر ہو آپ گاڑی کی باڈی میں ڈریل نہیں کرنا چاہتے آپ گاڑی کی سیڑ کے نیچے رکھ لیں اگر آپ کی گاڑی ڈکی والی ہے تو ڈکی میں رکھ لیں ان کیس آف ایمرجنسی آپ گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے آپ نکلیں گے فائر ایکسنگویشر اٹھائیں گے اور پوری گاڑی کو اپنے سامنے تباہ ہونے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو ایکسنگویشر استعمال کر کے بجھا دیں سکول وین ہے بچے بیٹھے میں سی این جی ہے یا ال پی جی ہے سیفٹی نہیں ہے تو ایسے حصات بھی ہوئیں جس میں جانے چلے گئیں تو گاڑی کے اندر فائر ایکسنگویشر کا ہونا بہت ضروری ہے بہت شکریہ ناظرین یہ تفصیلات بتا رہے تھے اجاز صاحب کے کون کون سے علاج جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے کچھ ڈسپلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ جو ہے یہ ہنگامی صورتحال سے نبٹنے کے لیے ہائیڈرنٹ کے طور پر استعمال ہونے والے ایکٹرپمنٹس ہیں گوگلز ہیں گلفز ہیں ہیلمٹس اور مختلف اقسام کی چیزیں یہاں پر موجود ہیں جو کہ ہنگامی صورتحال میں اہم ذمہ داری کے طور پر جو ہے وہ سامنے آتی ہیں تمام چیزیں جو ہے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کل کے ہمارے پروگرام میں جو کیم سی کے فائر بریگیٹ کا ڈپارٹمنٹ تھا وہاں پہ ایسی کوئی چیز بھی دیکھنے میں نظر نہیں انتظامیہ کی غفلت کے باعث جو ہے حادثات شہر کے بے شمار مقامات پر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ناظرین فائر علام سسٹم بھی اپنی جگہ اہمیت کا حمل ہوتا ہے جس کو سنتی ایریا میں ہائی ڈائز بیلڈنگز میں اور فیکٹریز آفیسز میں ہونا بہت ضروری ہے اس کو کس طرح آپریٹ کیا جاتا ہے یہ فائر علام سسٹم کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اسلام علیکم علیکم اچھا مجھے بتائیے کہ اس سسٹم کو کس طرح آپریٹ کیا جاتا ہے اصل میں یہ ایک ایڈریسیبل اوٹومیٹک ڈیٹیکشن سسٹم ہے اس کو آپریٹ کرنے کے لئے کوئی مینویل ایکٹ ہمیں نہیں کرنا پڑتا یہ پوری بیلڈنگ میں ڈیٹیکٹرز مینویل کال پوائنٹ ساؤنڈر کو اپنے ساتھ انٹیگریٹ کر کے اپنے ساتھ فائر کی انڈیکشن ہمیں ایریا وائز دے رہا ہوتا ہے اس ایڈریسیبل سسٹم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پین پوائنٹ لوکیشن ہمیں دیتا ہے ان کیس ایک ایریا جہاں پہ فائر ہو گئی ہے فرنسٹنگ اور وہاں کوئی پرسن اویلیبل نہیں ہے لیکن وہاں ڈیٹیکٹرز لگیں تو وہ ڈیٹیکٹرز آٹومیٹکلی اس فائر کو ڈیٹیکٹ کر کے پینل پہ انڈیکشن دیں گے کہ بھئی اس روم کا سیلیکٹڈ ایریا کا ڈیٹیکٹر آپڑیٹ ہو چکا ہے اور پھر اس بیسس پہ یہ الارم جنریٹ کر دیں گے تو الارم جنریٹ ہونے سے یہ پتہ چل جائے گا کہ بلڈنگ میں فائر کا انسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ہمیں ایویکویٹ کرنا ہے اس لوکیشن کی ایڈنٹیفیکیشن پینل کی یہ جو سکرین ہے LCD سکرین اس پہ آ رہی ہوگی اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایڈوانس سسٹم ہے سمپلیکس یو ایسے کا جو کہ ایک یو ایف ایف ایم اپروف سسٹم ہے ٹھیک ہے اس میں ساری انڈکیشن موجود ہیں فائر کی انڈکیشن انکیس فائر ہوگی تو یہ فائر کی انڈکیشن کو بتائے گا کوئی ٹربل آ جائے گی کوئی میل فنکشننگ کر جاتے ہیں سمٹیم ڈیٹیکٹرز دست آ جاتی ہے یا فالس الارم آتا ہے تو یہ ٹربل کو انڈکیٹ کرے گا یہ فائر کو انڈکیٹ نہیں کرے گا تو فائر یہ بہت سپیشلائز اور ایڈوانس سسٹم ہے تو یہ سموک جو ہے یہ فائر کے ہی اس موک کو ڈیٹیک کر کے فائر کو ہی آپریٹ کرواتا ہے ٹھیک ہے اس سسٹم کے ساتھ آپ پبلیگیٹرز سسٹم کو بھی اپنے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اور جیسا کہ ابھی ہمارے کولیگ ایڈاستہ آپ نے آپ کو پم کا بتایا تو ہم پم کی بھی انڈکیشن اس پہ لے سکتے ہیں کہ کون سا ویلپ کب آپ پر اپریٹ ہوا ہے وہ ساری انڈکیشن اس پینل کے ساتھ انٹیگریٹیبل ہے اس تمام سسٹم کے لیے آپ کے پاس الیکٹرک سٹی 24-7 ہونا ضروری ہے بلکل 24-7 ہونا ضروری ہے بٹ اس کے ساتھ ایک سسٹم بیٹری بیک اپ آتا ہے کہ ان کیس اگر الیکٹرک سٹی آپ کی کٹ آف ہو جاتی ہے تو یہ آٹومیٹکلی سسٹم بیٹری پر چلا جاتا ہے اور اس کے بیٹری بیک اپ بھی 24 آٹس ہوتا ہے میکسیمم اگر آپ دیکھیں اس کی ایک کیلکولیشن کی جاتی ہے ساری لوڈ کے اوپر کہ کتنے ڈیٹیکٹرز ایک بلڈنگ پر لگیں اس حساب اس کی بیٹری کیلکولیشن کی جاتی ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کیس اگر کوئی منٹیننس کا کام ہو رہا ہو یا کوئی شٹ ڈاؤن ہو گیا تو یہ پینل کتنی بیٹری کے اوپر اپنا بیک اپ دے سکتا ہے تو اس کے ساتھ بیٹری لگی ہوتی ہے ان کے اگر کے الیکٹری کٹ اف ہوتی ہے تو وہ بیٹری بیک اپ پر جا کے سسٹم 24-7 آن رہتا ہے بہت شکریہ ناظرین یہ الیکٹرونک الارم سسٹم تھا جو تفصیلات ہمیں بتا رہے تھے اب آپ کو چلتے ہیں اور کچھ بیلڈنگ کورس کے حوالے سے بھی تفصیلات بتا کوئی فیکٹری کا مالک یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری فیکٹری میں آگ لگے جانوں کا نقصان ہو زندگی بھر کی کمائی چلی جائے اور پھر ایف آئی آر کٹ جائے اور مقدمہ ہو جائے ظاہر ہر فیکٹری کا مالک چاہتا ہے کہ میں اپنی فیکٹری چلا اور پیسہ کماؤ لیکن اس کی جو غفلت ہے وہ یہ ہے کہ پیسے تو کماؤ رہا ہے فیکٹری بھی چلا رہا ہے لیکن آگ بجھانے کا انتظام نہیں کر رہا ہے آگ بجھانے کا انتظام کرانے کیلئے جیسے ایڈمنسٹری کہہ رہے ہیں تو فائر سیفٹی کورڈ دو ہزار سولہ گورنمنٹ آف پاکستان نے دو ہزار سترہ میں نافذ تو نہیں کیا پاس کر دیا ہے اب اس کو نافذ کرنا ہے اس سلسلے میں سرکاری سطح پہ بھی کچھ کمیٹیاں بنائی جائیں جس کے اندر فائر بریگیڈ بی ڈی ای کنٹور منٹ ڈی ای ای یہاں کے نمائندے لیا جائیں ان کو ٹرین بھی کیا جائے کہ کیا آگ بجھانے کے انتظامات ہونے چاہیے تو وہ ان انتظامات کو فیکٹری کے مالکان کو بتائیں اور فیکٹری کے مالکان ہیں جو انڈسٹری چلا رہے ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ خدا کے لئے فائر بریگیڈ بھی بروسہ نہ کریں فائر بریگیڈ is the last line of defense آپ اپنا سسٹم خود لگا لیجئے چونکہ آگ کا کچھ پتا نہیں ہوتا اور آگ لگتی ہے تو زندگی پر کی کمائی پر بات کر دیتی ہے آپ کے پاس اپنا سسٹم ہوگا آپ کی باڈی لینگویش اور ہوگی آج سے کی صورت میں آپ اپنا انتظام خود کر سکتے ہیں بلکہ اپنے پروسی کی مدد کر سکتے ہیں اس آگ بجھانے کے انتظام کو خرچہ نہ سمجھیں بلکہ آپ کی سرمایہ کاری ہے اور ایک دفعہ کر لیں گے تو انشاءاللہ کبھی حادثہ ہوتا ہے تو اس میں آپ ہی کو مدد ملے گی بلدیا کا معاملہ کچھ مختلف تانباد میں اس کو دہشت کردی میں بھی لیا گیا لیکن ظاہر ہے دو سو انہتر لوگوں کی حلاکت ہوئی ہم نے اس کے بعد سرکاری سطح پہ کیا کام کیا کہ دو اہم تبدیلیاں آئیں جس میں یہ بلڈنگ کوڈ فائر ان سیفٹی یہ بنایا گیا اور پانس کیا گیا اور دوسرا پہلی دفعہ پاکستان میں یہ آداد و شمار لیے گئے کہ پاکستان میں حادثات میں ہر سال کتنے لوگوں کی حلاکت ہوتی ہے کتنے زخمی ہوتے ہیں اور کتنی مالیت کا نقصان ہوتا ہے بلکل یقیناً اگر آگ بجھانے کا انتظام ہوتا تو وہ اپنی آگ خود بجھا سکتے تھے اخراج کا انتظام ہوتا اگزٹ کا تو وہاں سے وہ نکل بھی سکتے تو یہ یقیناً غفلت تھی اگر بندوبست ہوگا تو انشاءاللہ جب بھی مشکل آئے گی تو آپ اپنا بندوبست خود کر سکتے ہیں یہ قانون اس لیے بنایا گیا ہے کہ جانوں کا نقصان نہ ہو اور املاک کا نقصان نہ ہو پاکستان میں جو آگ کی تباکاری سے نقصانات ہوتے ہیں اس سے بچا جائے تو جو بھی ادارے اس کے اوپر کام کریں میری تو خدا رہا ان سے درخواست ہے نیک نیتی سے کام کریں لوگوں کو تلقین کریں راغب کریں کہ آگ بجھانے کا سامان لازمی لگائیں نہ کہ خدا نہ خاصتہ دوسرے معاملات میں جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ سرکاری لوگ آتے ہیں اور لفافے لے کے چلے جاتے ہیں یہ معاملہ نہ ہو زندگیاں بچانے کا معاملہ ہے اس میں سنجید کی اختیار کرنی چاہیے اور اس سب سے بڑے شہر کراچی میں جہاں سب سے بڑا سنتی نظام موجود ہے تو یہاں پہ اس کو سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے اور اس فائر سیفٹی سسٹم کو لازمی کیا جائے انیس سنوے کے دہائی میں ہمارے پاس ستر گاڑیاں تھی آج سے پچیس سال کے بعد تیس سال کے بعد جب شہر پھیل گیا ٹرافک ملٹیپلائے ہو گیا آبادی بڑھ گئی تو فائر ٹرک کیوں کم ہو گئے وہ ہم سب کو پتا ہے کراچی جو اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہے اور جہاں کرپشن اور بہت سارے باتوں کی وجہ سے اس شہر میں کسی عام آدمی کے لیے کوئی ٹرافک کا عزتدار نظام نہیں ہے کچرے کے ڈھیر ہیں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہیں فائر برگیڈ کبھی وہی حال ہوا اب جو فائر برگیڈ مل گئے ہیں باون کی تعداد میں بہت بڑی تعداد ہے بہت غنیمت ہے لیکن اس کا صحیح استعمال تو کریں جو آپ نے تقسیم کی ہیں انڈسٹرل ایریاز کو اس کے پاس ستاف نہیں ہے یہی جو حادثہ ہوا میران ٹاؤن کا اگر ستاف ہوتا تو گاڑی وقت پہ چلی جاتی جو بھی ستاف دیا گیا ہے اس کو ٹرین کیا جائے تاکہ یہ جو باون گاڑیاں ہیں ان کا صحیح استعمال آگے مستقبل میں عمل میں لائے جائے اور حادثہ کی صورت میں فائر برگیڈ اپنے وقت پہ پہ پہنچ کے آج بجا سکے اس پر ریلیمنٹ ادارے کون سے ہیں کون سے ادارے اپنا رول ادا کر سکتے ہیں ان کو بٹھائیں میجنگ کریں ہم ان کو ٹریننگ دینے کے لئے تیار ہیں ان کو ٹرین کروائیں کہ آپ نے امارات میں ہائی رائز میں سنت میں جا کے کیا چیز چیک کرنی ہے لوگوں کو اس طرف کیسے ترغیب دلانی ہے کیسے اس کو سختی سے بھی نافذ کرانا ہے اور اس حوالے سے جیسے میں نے پہلے بھی کہا یہ جانوں کا معاملہ ہے املاک کا معاملہ ہے پاکستان کو محفوظ بنانے کا معاملہ ہے تو خدا کے لئے کچھ سنجید کی اختیار ہو جائے نہ کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی آپ سبھی بیانات کی حد تک رہیں آپ عملاں آگے آئیں انشاءاللہ اگر آپ کی نیت ہوگی عمل کا ارادہ ہوگا تو اللہ مدد کرتا ہے یہ معاملہ ضرور مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں بیلڈنگ کورٹ سب سے بیسک کانون ہوتا ہے جو یہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ کوئی بھی رہائشی کمرشل یا انڈسٹریل بیلڈنگ کے اندر کس طرح کی پرویجنز ہونی جائیں 2017 میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ نے اس کا پرویل دیا اور اب وہ کانون کا حصہ بن گیا ہے اب وہ آپ کو بیسکلی فائر اور سیفٹی کے حوالے سے ڈکٹیٹ کرتا ہے اگر میں اس کو سمرائز کرنا چاہوں تو اس کی بیسکلی آٹھ مین پوائنٹس ہیں جس میں کچھ ایکیپنٹ کے حوالے سے ہیں کچھ ٹریننگ کے حوالے سے ہیں سب سے بیسک ریکوارمنٹ جو وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے وہ ہے فائر ایکسٹنگیشر کی کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ آپ کے ہاتھوں میں ایک فائر ایکسٹنگیشر کا ہونا ان دو فائر ٹرک سے بہتر ہے اور راستے میں تو فائر ایکسٹنگیشر سب سے بیسک چیز ہے جو آپ کے پاس ہونی چاہیے اور جو کسی بھی فائر کو سٹارٹ ہوتے ہی آپ کل کر سکتے ہیں دوسری چیز فائر الارم سسٹم فائر الارم سسٹم بسکلی لوگوں کی سیفٹی کے لیے لوگوں کی اسکیپ کے لیے سب سے بیسک چیز ہے تاکہ وہ فائر ہوتے ہی الارٹ ہو سکیں اور وہاں سے اسکیپ کر سکیں تیسری چیز فائر ہائیڈرن سسٹم اگر آگ کسی بھی صورت میں بڑھتے آتی ہے تو آپ کے پاس ایک ایکیپمنٹ موجود ہونا چاہیے جسے ہوس ریل یا ہوس پائپ کے ذریعہ فائٹ کر سکیں اگر آپ کے پاس ڈیڈی کریٹیڈ اس کی ٹیم موجود ہے اس میں چوتھا پوائنٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کروں تو وہ ہے فائر دورز کے بارے میں کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں یا دنیا میں جو بھی حادثات ہوتے ہیں ان میں جو امبات ہوتی ہیں وہ آگ سے زیادہ دھوئیں کی وجہ سے ہوتی ہیں اس کے بعد اس میں اگلا پوائنٹ جو آجاتا ہے وہ ہے آپ کی ٹیم کے بارے میں آپ کی ٹیم جو ہے وہ ٹرین ہونی چاہیے ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے کسی بھی امرجنسی کی صورت میں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کے سیفٹی سائنس اور ایویکویشن پلان یہ ہر جگہ آویزہ ہونا چاہیے کسی بھی امرجنسی کی صورت میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایکزٹ کا راستہ کون سا ہے اور امرجنسی کی صورت میں کون سا امرجنسی کا راستہ ہے ہاں سے آپ نکل سکتے ہیں آلٹرنیٹ روٹ کون سا موجود ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ایمرجنسی کا راستے کی میں نے بات کی تو وہ ہونا ضروری ہے آپ حاصلات میں دیکھتے ہیں ابھی ریزنٹ حاصلہ جو تھا مہران ٹاؤن کا وہاں پہ بھی بیسک پرابلم جو تھی جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو ایمرجنسی کے لیے کوئی آلٹرنیٹ روٹ نہیں مل سکا آپ نے اس سے پہلے بھی حاصلات میں دیکھا ہوگا بہت دردناک مناظر ہوتے ہیں لوگ چھت پہ سے چھلانگے لگا رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایمرجنسی کے جو آلٹرنیٹ روٹ ہیں وہ آویلیبل نہیں ہوتے اور لاسٹ چیز جو ہے آپ کے پاس فائر بریگیٹ کا ایکسز ہونا چاہیے کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں اگر آپ فائر بریگیٹ کو بلا رہے ہیں لگے اگر وہ ایکسز ہی نہیں ہے اتنا چوڑا روڈ نہیں ہے اس تہاں سے کنسٹرکشن نہیں کی کہ حادثے کی صورت میں وہاں پہ پہ پہنچ سکے تو وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے اگر بیلڈنگ کوٹ کے ہم امپلیمنٹیشن کی بات کریں تو انفورشنیٹلی کانون بن گیا اس کی امپلیمنٹیشن ابھی تک ہو نہیں سکے بیسک وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ شفٹنگ آف رسپونسبلیٹیز کر ہو جانگا ہر ادارہ دوسرے ادارے پہ اپنی رسپونسبلیٹیز شفٹ کر رہا ہوتا ہے ہم لوگ بھی ایک عام عمام کے طور پہ بسکلی بول رہا ہوتے ہیں کہ یہ حکومت کی رسپونسبلیٹی ہے جبکہ یہ رسپونسبلیٹی کسی حکومت کی یا کسی ادارے کی بلکہ ہم سب کی ہے اگر آپ کسی ادارے کے سرور ہیں تو آپ کے جتنے بھی امپلائیز کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ اپنے گھرانے کے سرور ہیں تو آپ کے پورے گھرانے کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے ہمارے اطراف میں ہمارے کربو جوار میں جو بھی ہمارے قریبی لوگ ہیں ہمارے پیارے ہیں ان کی افادت آپ کے ذمہ داری ہیں میری ذمہ داری ہیں ہم سب کے ذمہ داری ہیں موسیقی ویلکم بیک ناظرین ناظرین سنتی ایریا ہو فیکٹری ہائی رائز اس میں ایک ہائیڈرنٹ سسٹم بھی ہونا بہت ضروری ہے ہنگامی صورتحال سے نبٹنے کے لیے یہ ہائیڈرنٹ سسٹم کس طرح سے اپریٹ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں اجازت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم مجھے بتائیے کہ اجازت صاحب کہ یہ ہائیڈرنٹ کا کیا نظام ہوتا ہے کس طرح قابو پائے جاتا ہے پیچھے آپ کو ایک باکس نظر آ رہا ہے یہ آپ کو میں کھول کے دکھا دیتا ہوں یہ لاک نہیں ہونا چاہیے اس کو اس طرح آپ نے بند کرنا ہے کہ اس کو ایمرجنسی میں آپ کھول سکیں یہ کھول گیا ہے اس کے اندر آپ کو یہ خوز ریل نظر آ رہے ہیں کاشیفی سے کھولنا شروع کریں تھوڑا سا کھولیے گا بس دیکھیں یہ جو پائپ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ ہنڈیڈ پرسنٹ پانی سے چارج ہوا ہوئے بیسمنٹ میں فائر پمپ لگا ہوئے جو کہ آٹومیٹک ہے اس نے پورے سسٹم کو چارج کیا ہوئے یہ سو فوٹ کا پائپ بھی پانی کے ساتھ ہنڈیڈ پرسنٹ چارج ہے اس کو ہم پچاس فوٹ کھولیں پورا سو فوٹ کھول لیں یا پھر دس فوٹ کھولیں یہ پانی اس میں ہنڈیڈ پرسنٹ سرکولیٹ کر رہا ہے اور ہمیں پریشر کے ساتھ ملے گا انڈور بیلڈنگ کے اندر اس کو ڈیزائن کر کے لگایا جاتا ہے تاکہ آپ کو اگر سو فوٹ پہ اس پانی کے ساتھ فائر فائٹنگ کرنی ہے تو سو فوٹ کھول لیں آپ کو پچاس فوٹ پہ فائر فائٹنگ کرنی ہے تو اس کو پچاس فٹ کھولنے ایکسٹرنل جو آوٹڈور ہوتا ہے انڈر سیل اس میں فائر ہوز لگایا جاتا ہے جس کا ڈائیہ ڈھائی انٹ ہے اور اس کا ڈائیہ ایک انٹ ہے ناظرین یہ ہوز ویل ہے اس کو جو ہے وہ ہائیڈرن سسٹم سے کنیک کیا جاتا ہے اگر سرکاری فائر فائٹرز آپ تک پہنچنے میں تاخیر کا شکار ہیں تو یہ نظام بہت ضروری ہے کسی بھی سنتی ایڈیا میں ہائی رائز بلڈنگز میں فائر فائٹنگ کے لئے سب سے امپورٹن چیز ہے کہ آپ کے پاس ٹائم بہت کام ہے آپ کو ویلو نہیں کھولنا آپ کو پمپ نہیں چلانا آپ کے پاس خودکار پمپ کا ہونا ضروری ہے آپ نے صرف اس کی نوزل کو آپریٹ کرنا ہے اور آپ کے سامنے آلموسٹ بیس فٹ مگر پیچھے میرے پاس سو فٹ کا پائپ موجود ہے میں پورا پائپ کھول کے آگے جا سکتا ہوں مگر صرف اس کا حملی مظاہرہ کر رہے ہیں تو ہم یہاں پر اس کو سپری کر رہے ہیں آپ کے پاس فائر فائٹنگ کے لئے یہ ارنجمنٹ کا ہونا اس لئے ضروری ہے کہ فائر فائٹنگ ٹائم پہ آپ کے پاس نہیں پہنچ سکتا یہ ایک آدمی دیکھیں آرام سے میں اس کو سپری کر رہا ہوں آپ بجلی کو بند کریں فائر فائٹنگ آپ نے کرنی ہے فائر اکسنگوشر آپ استعمال کر چکے ہیں سیکنڈ لائن آف ڈیفنس میں آپ کے پاس پانی کا ہونا ضروری ہے نادین ہنگامی صورتحال میں بلڈنگ سرولز میں جہاں آپ سٹیرس نہیں بنا سکتے سیڑیاں نہیں بنا سکتے وہیں اگر آگ لگ جاتی ہے یا کوئی ہنگامی صورتحال نافذ ہو جاتی ہے تو وہاں پہ اسکیپ شوٹ کا ہونا بہت لازمی ہے یہ اسکیپ شوٹ کیا ہوتا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر آگ لگ جاتی ہے اور آپ کے پاس کوئی متبادل راستہ نہیں ہے تو یہاں سے آپ اپنے لوگوں کو بہار سیفلی نکال سکتے ہیں وہ کس طرح؟ یہ ایک صاحب ہمیں ساتھ موجود ہے یہ بھی آپ کو اس کی ڈیمسٹریشن کر کے دکھائیں گے کہ اگر آگ لگی ہے تو آپ اس اسکیپ شوٹ کے اندر آئیں اور یہ آپ کو سیدھا سیفلی جو ہے وہ آپ کو اس بلڈنگ سے اس امارت سے یا اس فیکٹری سے جہاں پر بھی آپ موجود ہیں وہاں سے آپ کو نکال کے سیفلی بہار پہنچا دے گا غالباً یہ آگے ہیں یہ چند سیکنڈ لگے اور یہ باحفاظت جو ہے وہ اس کیپ شوٹ کے اس عمل سے اس بلڈنگ سے جس میں آگ لگی ہے کوئی بھی ہنگامی صورتحال ہوئی ہے اس بلڈنگ سے نکلنے میں کامیاب ہوگا ہے آج کے پریگرام میں آپ کو وہ تمام تفصیلات بتائیں کہ ایک انسان خود اپنی جان و مال کے تحفظ کو اپنی قیمتی عملاق کو کیسے بچا سکتا ہے کون کون سے ایسے آلات ہیں جو بلڈنگ فیکٹری یونٹس اور گھروں کے اندر ہونا بہت ضروری ہے جس سے ہم آگ کو پہلے ہی درجے میں یا کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ہلکی آگ کو بھی کابو پا سکتے ہیں یا اگر کسی اور وجہ سے بھی گھر کے کچن میں یا کسی مقام پر آگ لگتی ہے فیکٹری کے تو اس کو کس طرح کابو پایا جا سکتا ہے آج کے پریگرام میں تمام تر ڈیمونسٹریشن بھی آپ کو دکھائیں کون کون سے سسٹمز ہیں جو لگانے سے آپ اپنے کڑوڑوں اربوں کے نقصان اور جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنا سکتے ہیں آج کے پریگرام میں فی الحال اتنا ہی احسن اباسی آج پاکستان کی آواز موسیقی